ویلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج تلاب کا ٹپے اور یہاں پر بہت شاندار سٹ اپ ہے آج قولیٹی والی میں آج لوگوں کو بکریاں بٹلانے والا ہوا ہاں ہیدربادی نسل کے اندر تو یہاں کی جو اونر ہیں ان سے ڈیٹیل بات کریں گے ہم السلام علیکم علیکم سلام خیریت سے بھائی الحمدللہ اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد اکبر محمد اکبر اور کون سے نام سے مشہور ہے چین پٹی اکبر محمد اکبر بھائی آپ بھی پرانا شوق ہے دیکھے بھائی کے پاس اور بہت خوبصورت بکریاں ہیں یہاں پر جتنے بھی سیل کے لئے سب بات لاؤں گا اس ویڈیو کے اندر میں اکبر بھائی کیا ڈیٹیل ہے اس کی اور اس سے پہلے آپ کا آڈریس تلاب کٹے میں کہاں پر ہیں تلاب کٹہ بھائی تلاب کٹہ بھائی تلاب کٹہ بھائی نگر پی ایس سے پہلے جو بہوارشی ہوتل ہے وہاں پر بھی آگے تلاب کٹہ بھائی کیا ڈیٹیل ہے اس بکری کی یہ گھاما کی بیٹی ہے گھاما جو بکرا تھا اس کی بیٹی ہے کیا سائز کا ایک آن سترہ ساڑھے 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 ساڑھیں چکلا ہے ماشاءاللہ پورا کھلا کھان ہے دیکھیں اور پنچ اچھا ہے دان اوپن پہ ہے اوپن پہ لوڈڈ ہے خالی ہے ابھی خالی ہے ٹھیک ہے گابن نہیں ہے لوڈڈ ہے کب سے ہے آپ کے پاس یہ یہ دیکھیں میرے پاس دو مہنے سے دو مہنے سے اور ابھی سیل کے لئے ٹھیک ہے کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ سکسٹی فائی تھاؤزن آسکنگ پرائز نگشیبل رہیں گا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن آل انڈیا ہے آپ کے باس ٹھیک ہے کتنا ٹائم ہوا بچے دیکھیں یعنی کتنے ٹائم پہلے دی تھی یہ تین چار مہنے تین چار مہنے پہلے دی ہوئی بکری چہرہ اٹھائی اس کا یہ بلکل ساف چہرے پہ ہے چہرے پہ بلیس پوری ناسی ہے کان پورے کھلے اس کے ساترہ ساتھ ہے ساڑھے ساتھ ساترہ ساڑھے ساتھ انچ کے سائز کان کا ہے اور بولڈ بھی ہے بکری اچھے سینے وغیرہ کے اندر دیکھیں بلنگر بڑا ہے اس کا اچھے فریم کی بکری ہے ساٹھ ہزار میں نیگیشیبل بھی رہیں گا سکسٹی فائیو ہلا سکسٹی فائیو تھاؤزن میں نیگیشیبل بھی ہو جائیں گا سکسٹی فائیو تھاؤزن 65 ہزار آسین پرائز دیکھیں یہ نیگیشیبل ہے اور آل انڈیا ٹرانسپورٹیشن بھی ایویلیبل ہے اس کے بعد جو دوسرے ہیں ایکس میں یہ ایک بکری ہے آپ کے پاس اکبر بھے یہ بکری کی کیا ڈیٹیل ہے اجوبہ جو بکرا ہے اس کی پوٹری ہے اور یہ ایکسٹریم پنچ میں ہے اجوبہ کی ماں آپ کے پاس تھی اجوبہ آپ ہی کے پاس ہوا اچھا ماشاءاللہ بہت زبردہ اچھا یعنی جو مشہور بکری ہے وہ سب آپ کے گھر کے پاس تھی بہت شاندار تو اجوبہ کی لائن والی بکری ہے اور اجوبہ کی بیٹی ہے پودری ہے اور ابلغ ہے بھرمار ابلغ اور دو بچے ہے اس کے کونسے کونسے ہیں یعنی دونوں بھی میل دونوں نر بچے ہیں کیا سائز ہے ان کے کان کے دس سیند لما ساڑھے چاری چکلان دس سیند لما ساڑھے چاری چکلان اور کتنے دان پہ یہ بکری لے لئی یہ دیکھی آیا ہے 8 دان پہ اور پیر بغیرہ ابھی بھی فٹ ہے اس کے یعنی کافی لمبے ٹائم تک بکری کے کان کا سائز پونے ساتھ دین چکلان پنج بہت اچھا ہے دیکھیں اس کا بھرمار ابلغ ہے اور اس کے ساتھ دو میل بچے ہیں کتنے مہینے کے ہیں ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور دودھ بھی ماشاءاللہ اچھا آتا بگری کو یہ کاس بگر اچھا ہے دیکھیں اس کا اور دونوں نر بچے رہنے سے ہمیشہ خالی ملیں گا ہے دیکھیں کان بچوں کے بھی پورے کھل لے ساف کان کو ایک دم ساف دوسرے والے بچے کی بھی کان بیسے ہی ہے نا پورے یہاں پر ہے وہ بھی لے اب اوپر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک مہینہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن کان وگر آپ پورا ایک دم ساف ہے پنچ چہرے پہ بھی اسے کیا پرائز میں دیں گے آپ یہ دونوں بچوں کے ساتھ بگری ہے ماں اور بچے ایک بیس میں دیں گے آپ پرائز اچھا ہے لیکن اگر یعنی کیا ہے کال کریں گے لوگ تو اندازہ لگاتے ہیں پرسنل بہت ہے کہ چار پانچ لاکھ کی ہوں گے کال بھی نہیں کرتے تو مناسب ہے اور پورے لائن والے بکریوں کے گھر سے آری سو بکری ہے دیکھیں بچے بھی اچھے نسل والے ہیں تو ون لیک ٹوئنٹی ہاؤنڈ آسنگ پرائز اس میں کم بھی کر دیں گے آپ اور کیا ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت نایاب اور بہت شاندار یہ ایک فیمیل پاتھ ہے کتنے مہینے کی ہے بھی دھائی مہینے کی ہے اور کان کا سائز ماشاءاللہ ہے اس کے کیا سائز ہے کان کا سائز ہے ساڑھے چھے انچ چودہ انچ چودہ انچ لمبان ساڑھے چھے انچ اکلان ماشاءاللہ یہ بھی اجوبہ لائن سے ہیں اور یہ بھی پوری ناسی ہے صرف چہرے پر بلیز ہے کل کا وائٹ آئیس کے اندر ہے قولیٹی اس کی پورا کھلا کان اور دیکھیں یہ ٹیپ جو لگاتے یہ صرف کان تھک دکھنے کی وجہ سے ورنہ نارمللی کوئی رنکل چمٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا پیچھے نا سام میں اکتم ساپ اور سائز بہت اچھا ہو گیا اس کے نیچے چھوڑی آپ اس کو دیکھیں دھائی مینے میں کنڈیشن اس کے ابھی پورے دودھ کے بال اس کے ساپ دیکھ رہے ہیں اور چننی وغیرہ بھی کھا رہی ہے دیکھیں چننی پہ بھی سیٹ ہو گئی یہ کیا پرائس کی ہے گولی میس کا اچھا یہ ایک زیادہ رہنے والی ہے اگر آپ کو پوچھے تو گولی میس کا بھی دیکھیں یہ لے گی اچھا چلی ایک سسپنس میں اس کے لئے آپ لوگ کال کر لیجئے اور بھی کچھ ہے ایک بھر بھی یہ ہے یہ ہی ہے سیل کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح اور بہت سارے اپ ڈیٹس بٹھ لاؤں گا تلاپکٹہ باورشی ہوتل کے پاس آنا ہے بھاوانی نگر پی ایس کتھ بھی اگر آپ لوگ آ جائیں گے تو بھی پک کر لیں گے چیزیں دیکھیں ٹائٹل کے نمبر پر کال کریں آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن آل انڈیا ہے اسی طرح اور بہت سارے اپ ڈیٹس بٹھ لاؤں گا چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے ٹینکس پر واشنگ ٹینکیو